موسیقی شہر اقتدار میں سیاسی پارہ ہائی سپیکر قومی اسمبلی سے پی ٹی آئی ایم این ایس کی ملاقات اندرونی کہانی سامنے آگئی زرائے کے مطابق راجہ پرویز اشرف نے عراقین کو تنخواہیں لینے کی آفر کی سپیکر زرائے کے مطابق پی ٹی آئی عراقین اسمبلی ابھی تک پارلیمنٹ لوجس میں رہائش پذیر ہیں عراقین ایوان میں آئیں اور آٹھ ماہ کی تنخواہیں بھی لیں آمیڈوگر نے جواب دیا ہمارے عراقین اسطیفے دے چکے تنخواہیں کیوں لیں اگر سپیکر کو یہ محسوس ہو یا اس کے پاس کوئی انفرمیشن ہو کہ یہ آ تو میرے پاس گئے ہیں لیکن بحالتیں مجبوری آئے ہیں اور دراصل یہ اسطیفہ نہیں دینا چاہتے تو سپیکر پر لازم ہے کہ وہ اس کا اسطیفہ قبول نہ کرے اگر سپیکر کو یہ سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے کہ جو میمبر ہے وہ ان کے سامنے جو بات کر رہے ہیں وہ حقیقت پر ہے وہ اپنی مرضی سے اسطیفہ دینا چاہتے ہیں تو ان کا اسطیفہ منظور کیا جانے شاہی ہے اسطیفوں کی تصدیق کے لیے پی ٹی آئے کے تمام عراقین اسمبلی کو انفرادی طور پر بلائے جائے گا سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز شرف کی میڈیا سے گفتگو کہا پی ٹی آئے کے کچھ میمران نے اسطیفے منظور نہ کرنے کے لیے رابطہ کیا ہے ایک رکن اسطیفے کی منظوری روکنے کے لیے عدالت سے بھی رجوع کیا تھا اسطیفوں کی تصدیق پر آئین اور اسمبلی قواعد و زوابط کے مطابق فیصلہ ہوگا ملک مسائل اسطیفوں سے نہیں بلکہ ایوان میں بیٹھنے سے حل ہوں گے دعوت بیدیا او دن بلاو البٹو نے دمکی کی علیہ اینی جس طرح وہ دعوت دے رہے ہیں نا وہ دمکی کی علیہ جی میں انہوں نے دعوت دیا دیکھیں ہا یہ ہمارے لیے آپشن نہیں ہم نے ہر صورت میں جو ہے نا فوری الیکشن کیلئے اپنی جدوجہد رکھنی ہے یہ خیبر پختل خواہ اور پنجاب کی اسمبلی بھی بیزال ہوگی اور یہاں سے بھی ہم اپنی ریزولوشن پاس کریں گے اگر پھر بھی یہ نہیں کرتے تو ہم اپنی قانونی ماہرین سے مشورہ کر رہے ہیں کہ کیا ہم اس کی اوپر عدالت میں جا سکتے ہیں سابق سپیکر قومی اسمبلی اور پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کہتے ہیں سپیکر قومی اسمبلی سے تفصیلی میٹنگ ہوئی ہم نے اپنا موقف سپیکر کے سامنے رکھا سپیکر قومی اسمبلی سے پوچھا جو گیارہ ایم این اے ڈی نوٹیفائی کیے وہ آپ کے پاس آئے سپیکر کے پاس ہمارے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا سپیکر کو بتایا ہمارے اسطیفے قاسم سوری منظور کر چکے ہیں گیارہ آرخین کے اسطیفے قبول کرنا سیاسی فیصلہ تھا کل سے پورے پاکستان میں ایک بہنگائی اور جو ایک اکانومی کا جو ہشر نشر ہو گیا ہے کل سے تحریک انصاف ملک گیر احتجاجی تحریک کا آغاز کر رہی ہے ہمارے ایک سو ستائیس ایم این نیز نے اسمبلی میں اسطیفہ دیا ہمارے اسطیفے آپ کے پاس آئے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو قبول نہیں کر رہے ہیں لہٰذا اب ہم سپرم کورٹ کے پاس جا رہے ہیں چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کی زیر صدارت سینئر لیڈرشپ کا اجلاس آج سے مہنگائی بجلی و گیس لوڈ شیڈنگ کے خلاف ملک گیر احتجاج کا اعلان فواد چودری کہتے ہیں مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے لوگوں کو بجلی اور گیس نہیں مل رہی یہ ہمارے اسطیفے منظور نہیں کر رہے ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں پاکستان کے مسائل کا واحد حل انتخابات ہیں گورنر پنجاب غیر آئینی اخدام کا حصہ بنے ٹیکنو کریٹ ملک کو نہیں سنبھال سکتے یارہ اپریل بائیس کو ہم نے اپنے چیئرمن امران خان صاحب کی حکم پر اسطیفے دے دیئے تھے اجتماعی اسطیفے دیئے تھے اس میں میرا بھی اسطیفہ تھا میں آج بھی اپنے اسطیفے پہ قائم ہوں اور انشاءاللہ اپنے چیئرمن کے ہر عکم پہ لاب بیک کہوں گا اسطیفوں کے اجرا میں سپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے تاخیر پی ٹی آئی کے عراقین اسمبلی کی طرف سے مضمت سردار طالب نکئی نے ویڈیو پیغام میں راجہ پرویز اشرف سے اسطیفوں کے نوٹیفکیشن فوری جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا ویڈیو پیغام میں کہا گیر اپریل کو عمران خان کی ہدایت پر اجتماعی اسطیفے دیئے تھے فیصلے پر قائم ہوں سپیکر قومی اسمبلی بہانے نہ بنائیں اسطیفے منظور کریں وزیراعظم شہباز شریف سے آرمی چیف جنرل سید آسیم مونیر کی ملاقات ذراعہ کے مطابق آج ہونے والے قومی سلامتی کے اجلاس پر گفتگو کی گئی ملاقات میں ملکی امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج طلب وزیراعظم شہباز شریف صدارت کریں گے ذراعہ کے مطابق اجلاس میں وفاقی وزراء، اسکری حکام اور سیکیورٹی اداروں کے افسران شریک ہوں گے اجلاس میں دہشتگردی کی حالیہ لہر اور اس کے تدارک پر بریفنگ دی جائے گی اجلاس میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا دہشتگردی کے خلاف مربوط حکمت عملی وضع کی جائے گی زلہ قرم کے علاقے اروالی میں دہشتگردوں سے فائرنگ کا تبادلہ آئی ایس پی آر کے مطابق شدید فائرنگ کے تبادلے میں دو دہشتگرد مارے گئے اسلحہ اور گولہ بارود برامد شدید فائرنگ کے نتیجے میں صوبہ دار شجاہ محمد نائک محمد رمضان اور سپاہی عبد الرحمن نے جام شہادت نوش کیا پاک فوج دہشتگردی کی لانت کو ختم کرنے کے لئے پرعظم ہے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کا پیمزہ اسپتال کا دورہ اسلامباد دھماکے کے زخمی پولیس احلکار محمد حنیف کی آیادت کی گلدستہ اور چیک پیش کیا فرض شناسی پر پولیس احلکار کو خراج تحسین بولے پولیس جوانوں کی فرض شناسی سے اسلامباد کو بڑے حادثے سے بچایا پولیس جوانوں نے جان کے پرواح کیے بغیر دہشتگردوں کو روکا وزیر آزم نے شہدہ کے احلکار کے لئے تمغہ شجاہت کی منظوری دیتی ہے وزیر آزم شہباز شریف کی آوڈیو لیکس معاملے میں پیش رفت ذرائع کے مطابق آوڈیو لیکس میں ملوث دو افراد کو تحویل میں لے لیا گیا حکومتی ذرائع کے مطابق گرفتار افراد کو ٹھوس شواہد پر گرفتار کیا گیا ایک کا تعلق بہاولپور اور دوسرے کا راولپنڈی سے ہے دونوں افراد خفیہ ادارے کے افسر سے رابطے میں رہے وزیر آزم کی بنائے گئے کمیٹی کی صفارشات پر وزیر آزم ہاؤس کی سیکیورٹی کا نظام اپگریڈ کر دیا گیا وزیر آزم شہباز شریف کی زیر صدارت جنیوہ میں ہونے والی کانفرنس کے حوالے سے اجلاس وزیر آزم کی کانفرنس کے لاحے عمل کو ترچیحی بنیادوں پر حتمی شکل دینے کی ہدایت شہباز شریف نے کہا کانفرنس میں سلاب زدگان کی آواز پوری دنیا تک پہنچائیں گے پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی سے روح سال سینکڑوں افراد جان سے گئے اور بون ڈالر کا نقصان ہوا سلاب زدگان کی بحالی پاکستان کے لیے بڑا چیلنج ہے کہہ رہے تھے کہ شاید دس سے پندرہ ہزار اموات ہوں گی اتنی بڑی تباہی کے نتیجے میں اور پاکستان نے مینج کی صورتحال اور سترہ سو سے کچھ اوپر جانی نقصان ہوا پھر لوگ سمجھتے تھے باہر سے آنے والے وفد ہی سمجھتے تھے کہ ہزاروں لوگ سلاب کے بعد وبا اور بیماری کے نتیجے میں ہلاک ہوں گے الحمدللہ اس صورتحال کو بھی ہم نے مینج کیا وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں پاکستان کبھی ڈیفولٹ نہیں کرے گا مہنگائی کم کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں حالیہ سلاب سے تیس ارب ڈالر کا نقصان ہوا ملک کو بہتری کی طرف لے کر جا رہے ہیں ہم چیلنجز کا سامنا بھی کریں گے اور انہیں حل بھی کریں گے اتحادی حکومت ملک کو بہتری کی طرف لے کر جا رہی ہے ملک نشمن ہی پاکستان کے ڈیفولٹ ہونے کی باتیں کر رہے ہیں پاکستان دو سو ملین آبادی کا ملک دو ہزار پچیس تک میڈل کلاس آبادی ایک سو ملین ہو جائے گی معیشت ترقی کی راہ پر گامزن ہے معیشت کی بہتری کے لیے انفرسٹرکچر اور انرجی سیکٹر میں ترقی ضروری ہے انرجی تعلیم ہنر ہیلتھ کیئر میں سرمایہ کاری تیزی سے جاری ہے وزیر اللہ سندھ مراد علی شاہ کی پاکستان نیوی کے بیسویں سٹاف کورس کے شرکہ سے ملاقات پر گفت گئی خواتین اور بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات پر سندھ حکومت کا بڑا فیصلہ سوبے بھر میں ستائیسے انٹی ریپ کرائیسس سیل قیم کرنے کی منظوری دے دی نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر پہلا سیل پولیس سرجن آفیس کراچی میں قائم ہوگا جنسی زیادتی کا شکار ہونے والے سیل سے استفادہ حاصل کر سکیں گے کراچی کے علاقے گلچن اقبال میں ہوتل پر ڈکیتی کی واردات کئی گاہک لٹ گئے واقعہ کی سیسٹیوے فوٹیج منظر آم پر آگئی فوٹیج میں دو ملزمان کو شہریوں سے لوٹ مار کرتے دیکھا جا سکتا ہے ملزمان شہریوں کے موبائل فون، نقدی اور دیگر سامان لوٹ کر فرار ہو گئے ملزمان کے چہرے واضح ہیں پولیس نے ملزمان کی تعلاش شروع کر دی کراچی کے علاقے ڈالمیا شانتی نگر میں تیز رفتار کار زیر تعمیر پلازا کے گڑے میں جا گری حادثے میں کامران نام شخص جانبہک منور علی شدید زخمی ہو گیا زیر تعمیر پلازا کی بنیادی کے لیے گہری کھدائی کی گئی تھی حفاظتی دیوار نہ ہونے کی وجہ سے کار کئی فوٹ گہری میں جا گری ریس کی حکام نے لاش اور زخمی کو اسطال منتقل کر دیا حالان اس وقت انٹر بینک میں فری مارکیٹ میں نایاب ہے لیکن بلیک مارکیٹ میں دستیاب ہے اور وہ اس کا ریٹ سب کو پتہ ہے اتنا زیادہ ہے کہ پاکستان کے لیے یہ سروائیو کرنا مشکل ہو گیا ہے اور اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو بتاؤں افغانستان ہے دو ارب ڈالر ہمارے مہانہ افغانستان چلے جاتے ہیں میں نے یہ ڈارز آپ کو لکھی بھی دیئے میٹنگ میں بھی کہا ہے اور میڈیو میں بار حق آیا لیکن اس کو لوگ یقین نہیں کرتے ہیں فوریکس اسوسییشن پاکستان کا صدر ملک بوستان کہتے ہیں انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر نایاب بلیک مارکیٹ میں دستیاب ہے بلیک مارکیٹ میں ڈالر کا ریڈ دو سو پچاس روپے سے اوپر ہے دو ارب ڈالر مہانہ افغانستان جاتے ہیں وزیر خزانہ ساگڈار سے یہ مسئلہ اٹھایا ہے ایکسچینج کمپنیوں کے پاس ڈالر کی بہت زیادہ کمی ہے دو فیصد لوگ ڈالر بیچ رہے ہیں ہونڈا اٹلس نے بھی سارفین پر مہنگائی بم گرا دیا نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جائے گا ہونڈا سیریز سیونٹی ڈریم چھتیس سو روپے مہنگی ہو کر ایک لاکھ تین تیس ہزار پانچ سو روپے کی ہو جائے گی پرائیڈر بیچ چھتیس سو مہنگی ہو کر ایک لاکھ پینسٹ ہزار پانچ سو روپے میں ملے گی جبکہ ون ٹو فائیو ایس ای چوون سو روپے مہنگی ہو گی اور نئی قیمت دو لاکھ چوبیس ہزار نو سو روپے کر دی گئی نئی قیمتوں کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا میاد کی اسلامباد، بالائی وستی پنجاب، خیبر پختونخواہ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش، پہاڑوں پر برفباری کی پیش گئی گزشتہ چوبیس کھنٹروں کے دوران تربت میں سب سے زیادہ تین تیس میلی میٹر بارش ریکارڈ، لہم پارا منفی گیارہ ڈگری تک گر گیا موسیقی اور پاکستان میں ریکارڈ توڑ بزنس کرنے والی فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ بھارت میں بھی دھوم مچانے کے لیے تیار گیرہ سال بعد کسی پاکستانی فلم کی ریلیز کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں فلم بھارتی پنجاب اور دہلی کے متعدد ٹھیٹرز میں ریلیز کی جائے گی موسیقی 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 موسیقی